تیسری بحث تیسری بحث اشک اور محبت سے استحقام یعنی کہ مضبوط ہوتی ہے بیلڈ ہوتی ہے اشک کی وجہ سے می پذیرت وہ مطلب کہ وہ حاصل کرتی ہے بکڑتی ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ خودی جو ہے وہ عشق اور محبت سے مستحقم ہوتی ہے اور دو کے اندرس کو آپ پھولے دوسری چیز ہے کہ اس کے اوپر جو مین اس نظم کا سارا جو دار و مدار ہے وہ عشق کے اوپر عشق کی ایک آپ روایتی اس کو اگر آپ وہ دیکھیں تو جو روایتی صوفیہ کا جو اپنا عشق کا نظریہ ہے روایتی تصوف کے اندر ان کے نزدیک عشق کا جو منتحہ جو ہے ultimate جو goal ہے عشق کا وہ اپنے آپ کو خدا کے اندر جذب کر لینا ٹھیک ہے جس کو ہم ویدت الوجودی تصوف کہتے ہیں یعنی فنا فلہ کا ابھی وہ term استعمال ہوتی ہے فنا اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر دینا ٹھیک ہے نا تو ان کا سارا جو بھی زندگی کی کوشش یا اس کا حاصل یہ ہے ان کے تصوف کا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے اندر جو ہیں وہ اس کو جذب کر لیں علامہ کا جو نظریہ عشق ہے تو وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں قوت جذب و تسخیر دونوں میں فرق آپ دیکھ رہے ہیں کیا فرق ہے وہ خدا کے اندر جذب ہو رہے ہیں یہ والا جو نظریہ عشق کا وہ خدا کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں یعنی وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے وہ وہ جو ہے ان کے ایک جو نظریہ نا وہ کہتے ہیں جب آپ خدا میں فنا ہو گئے تو پھر آپ بقا کو حاصل ہو گئی یعنی کہ جس طرح ایک قطرہ سمندر میں گر گیا تو اس کو وہ سمندر کی تو بقا ہے تو وہ ڈیوائن اگر سمندر ہے تو اس کو تو بقا تو حاصل ہو گئی لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھا بالکل تو اس سے آگے جو ہے اپنا جو ہمارے دوسرے صوفیاء ہیں مثلا جس طرح مجددہ لفظانی ہیں ان کے نزدیک وہ جو بقا ہے وہ اس سے بلند تر سلسلہ ہے اپنا وہ مقام ہے بقا باللہ جس کو ہم وہ کہتے ہیں یعنی کہ خدا کے ساتھ باقی رہنا تو یہ ہے اس کو اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ قوت جذب جو ہے اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کو اپنے اندر جو جذب کر لینا ہے possible ہے کہ نہیں کیا آپ کو میں نے بتائی بھی کہ create in yourselves the attributes of God how is this possible وہ کیا ذریعہ ہے جس کے 3 ذریعہ آپ یہ possible کر سکتے ہیں infinite کو اس کی attributes کو اپنے اندر discover کرنا create کرنا build کرنا how is that possible do you understand the character عشق سے عشق سے عادہ جواب تمہارا جو ہے وہ مطلب کے بالکل precise بات کرو کہ یہ جو possible ہے یہ ہے عشق سے آجو آجو مطلب this is possible only through عشق کیونکہ عشق کی جو بنیاد ہے یا اس کی تخلیق جو ہے ہمارے جو صوفیاء کے نزدیک وہ جو ہے کس سے کی گئی ہے نور سے کی گئی ہے خدا کے نور سے کی گئی ہے تو خدا کا نور ہی اتنی capability رکھتا ہے کہ وہ infinite کو اپنے اندر سمو سکے یعنی کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ علامہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ نکتہ نوری جو ہے وہ آپ کے اندر نکتہ نوری کہ جس کا نام جس کو ہم کیا کہتے ہیں خودی کہتے ہیں کہ نامِ او خودیست زیرِ خاکِ ماں ہماری خاک جسم کے اندر جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے شرارِ زندگی اس کو شرارِ زندگی کہہ لیں خودی کہہ لیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر اس نے فرشتوں کو کٹھا کیا اور کوئی کہا کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو قرآن کی آیت ہے یہ آپ کا گل تو اس خودی کو حاصل کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے جو میڈیم یا جو طریقہ کار اللہ نے وضع کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے یہ آپ اس شرارِ زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں اس کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ عشق ہے سو دس اس جو مطلب کہ آپ یہ اس کو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کے اندر جو ہے وہ ڈال دی ہیں اپنی ایٹریبیوٹس ان ایٹریبیوٹس کو جو آپ نے ڈسکور کرنا ہے اپنے اندر بیلڈ کرنا ہے ان کو بروے کار لانا ہے اپنی تمام صلاحیت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے وہ واحد ذریعہ جو ہے وہ عشق ہے وہ حاصل کرنے کا that is عشق and عشق alone دوسری چیز جو ہے کہ اس میں جو علامہ جو کہتے ہیں کہ عشق ہے اس کو آپ یہ دیکھیں نا کہ عشق کو ایک آپ اور طریقے سے دیکھیں کہ عشق جو ہے وہ ایک میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خدا کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے یا اس کی ایٹریبیوٹس ہے اس میں صوفیاء کی وہ مختلف وہ جو ہے کہ جو ہے میں پوری کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن میں ایک مومن کے دل میں سما سکتا ہوں مومن کے دل کے اندر جو سمانے کا جو واحد کنٹینر ہے وہ عشق ہے اور اس کو علامہ نے اس طرح اس کو وہ بیان کیا ہے کہ عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیہ یعنی کہ حضرت جبرائیل دم یعنی خدا کے الفاظ کو اپنے اندر سموتا ہے تو وہ عشق کی وجہ سے اپنے اندر وہ الفاظ کنٹین کر سکتے ہیں سامتھنگ کمنگ فروم انفینٹی کنٹینڈ بائی اینی فائنائٹ بینگ تل ہی 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 اس کیپابیلیٹی اف عشق اور وہی انفینٹی کا پیغام جو ہے وہ رسول اللہ پہ آکے جب وہ وہی کی فارم میں آتا ہے تو ان کا دل جو ہے وہ بھی ایک عشق کی وجہ سے اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ انفینٹی کو اپنے دل میں ایبزوب کر لیتے ہیں اور جو ہے کھڑا کے لیتے ہیں جو اس کا سارا بیئر ہے وہ یعنی فائنائٹ ہے وہ ہڑا کے ساتھ انفائنائٹ ہے لیکن انسانوں کو عشق کے میڈیم کے طور پر یعنی وہ انسان کیا فرشتے بھی فرشتے بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے اگر وہ عشق کا میڈیم بیچ میں نہ ہو جس طرح آپ سورج گرہن کو یا سورج کو نیکڈ آئے سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو اس کے لیے کیا ایک ایک سری یا کوئی ڈاک چیز بیچ میں ہائل کرنی پڑتی ہے جو کہ اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ عشق جو ہے وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اس کی تجلی کو آپ برداشت کر لیں تو سر جو ہے جو یہ یعنی ایک فیلٹریٹ فارم میں آتا ہے وہ ہمارے پاس ایس ایس کے اسی فارم میں اپنی بھولنیس میں آتا ہے کہ ہماری استداد کے مطابق ہم پر وہ افشا ہوتا ہے یہ تو جو بھی ہے آپ کی استداد کے مطابق ہی ہوتا چلا جائے گا جتنی آپ کی استداد زیادہ ہوگی اتنا زیادہ جو ہوگی دیکھنا کامل استداد جو ہے وہ آپ کو مراج کے واقعے میں نظر آتی ہے کہ جہاں پہ کوئی پردہ نہیں ہے اور آمنے سامنے جو ہے وہ جو بھی ایک کمان کے فاصلے کی اوپر جو ہے آپ جو تھے حضور کھڑے تھے وہ تو وہ آپ کو وہ بتاتی ہے کہ that is like وہ جو enable کرتے ہیں حضور کو یہ سارا experience کرانے کے وہ عشق ہی ہے اور عشق ہی اللہ تعالی نے اس سارے نظام کے اندر اسی کو اس کا ذریعہ بنایا ہے جس کو ہم وہ کہہ سکتے ہیں higher experience with God higher religious experience تو وہ lower level سے لے کے highest level تک جو ہیں جتنی آپ دیکھنا وہ کیا ہے وہ حمد حرکس بقدر عوست exactly exactly میڈیم عشقی ہے یہ آپ کو آگے اور بھی میں اس کو explain کر دوں گا تو یہ تو آپ کو بتا دینا وہ جو ہے یہ بات کہ اللہ تعالی پوری کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن ایک مومن کے دل میں جو ہے سما سکتا اور اس کو آپ قوت کے مطابق آپ وہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ علامہ یہ کہتا ہے کہ the weak lose themselves in God and the strong discover him from within themselves تو یہ مطلب نہیں کہ بندہ کو خدا بن جاتا ہے لیکن it is how you reach that level of experience so the thing is this کہ اب یہ عشق ہے اس کے لئے مطلب کہ کس طرح ہو گا یہ کیا چیزیں اس کے لئے جو ہیں دو ضروری ہیں زبطہ نفس زبطہ نفس تو بعد میں آنا نا بھائی اداعت ہن اداعت اداعت نہیں دو شخصیات ضروری ہیں اس کے لئے عشق 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 نہیں عشق رسول تو بعد عشق ہوگا تو معشوق ہوگا نہ معشوق ہوگا تو عشق ہوگا یعنی عشق کا جو experience ممکن نہیں عاشق اور معشوق کے بغیر تو عاشق ہوگا تو وہی عاشق ہوئے تو معشوق تب ہی پچھانے گئے آپ اسے لیکن اس کے لئے عشق experience کرنے کے لئے دو چیزوں کا ہونا لازم ہے ایک عاشق اور دوسرا معشوق کا اب یہ کیونکہ یہ بحث ہے کہ آپ کی جو ہے وہ خودی مضبوط ہی عشق سے ہوتی ہے اچھا عشق کے جو آگے جو اس سے دروازے کھلتے ہیں یعنی کہ وہ آگے آکے آئے گا لیکن اس کو آپ یہ نظر رکھیں کہ عشق کی بدولت ہی آپ کے اندر فقر پیدا ہوتا ہے اور پھر فقر کی بدولت آپ کے اندر جرت اور خوریت کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ چار ایسی اخلاقی قدریں ہیں جو کہ انسان کی خودی کو مضبوط کرتی ہیں لیکن یہ ہیں یہ ڈیریویٹیو ہیں فرام عشق فقر عشق سے ہے اور یہ فقر کی وجہ سے یہ جرت اور خوریت جو ہے وہ پیدا ہوتی انسان کہتا ہے اب علامہ جو ہے بار اس نظر میں تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ معشوق تو آپ کے دل کے اندر ہی ہے اور پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ معشوق کون ہے تو اس سے جو ہے کہ خودی کا استحقام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروے کار لانا وہ اس کے بغیر جو ہیں یہ عشقی یعنی آپ کی اوپر جو ہے نا اگر آپ نے فر صحیح مسلمان ہونا ہے تو آپ کو یہ عشقی جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں امام حسین کے نظم ہے کہ مومن از عشق است وہ عشق از مومن است کہ جس طرح ایک کوئن جو ہے دو سائیڈز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اس طرح مومن ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں عشق نہیں ہے اور عاشق وہ ہی ہوگا جو مومن ہوگا تو آپ وہ سمجھیں کہ دے آر لائک لازم و ملزوم ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نظرہ ہوائی باتیں نہیں لگتی ہیں اتنی اتنی انچی باتیں باتیں بنتے کے سروں سے اس طرح کر کے گزرتی جا لیکن جب آپ دل کی گہرائی میں جب بھی جائیں گے جب بھی آپ کو دنی انٹینسیٹی ان یور اون انر ایکسپیرنس بائی اور سیلف تو ایک وہ بات کر رہے ہیں کہ خدا نے خودی کی تعمیر تخلیق اس کی تخلیق اس کی تعمیر یا اس کی جو بلڈ کرنا جو ہے اس کی انہج کیا ہے وہ اسی کے اوپر لگی ہے عشق کے اوپر بیس کی ہے یہ پھر سے ایک ریویجن ہے کچھ چھوٹے موٹے پوائنٹس آپ کو بلڈ پوائنٹس جو ہیں وہ اور یہ صرف خودی جو ہے یہ عشق سے ہی مضبوط ہو سکتی ہے لیمٹلس کی اس کے اندر کپیسٹی ہے تو وہ لیمٹلس کو اپنے اندر کنٹین کر سکتا دا اگر لو لیمٹلس نہ ہو تو پھر وہ چیز کنٹین نہیں کر سکتی یعنی یہ جو میڈیم ہاں سو اینی وی جو ہے اس کو جو ہے بقال ہمارے صوفیاء کے علامہ کے جو ہے اس کو عشق کو فنان نہیں ہے اور جس کے اندر یہ صفات ہوں گی جس طرح وہ مسجد کرتبا میں ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اسل حیات موت ہے اس پر حرام اور اسے وہ کیا پہلا یہ بات میں ہے کہ اے حرم قرتبہ عشق سے تیرا وجود عشق سراب دوام جس کو مطلب کہ وہ ایٹرنل ہے جس میں نہیں رفت بود جس میں وہ جو ہے یہ ٹائم جس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ گزر گیا وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر ہے یہ ٹائم لس یہ لیمیٹ لس کیونکہ خدا کے نور سے اس کی بنیاد ہے اس کے اوپر یہ بنا ہو ہے روحانیت کا جو بھی ایک اس کو سبجیکٹ آپ دیکھیں جس طرح آپ کو یہ سبجیکٹ کسی سے سیکھتے ہیں فیزکس ہے کیمسٹری ہے تو آپ کو اس کے لیے کوئی ٹیچر چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ روحانی یا سپیرچویلیٹی سیکھنے کے لیے جو ہے یہ ہمارا رومی علامہ سب کا اس کی اوپر ہے کہ آپ کو بھی اس کے لیے ایک کوئی سپیرچول ماسٹر چاہیے ہوتا ہے جس کو مرشد کہنے یا مینٹور کہنے اس قسم کا تو اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ لیکن آج کل تو جو ہے وہ اس قسم کا محول ہے ہی نہیں اللہ معافی دے کہ اس قسم کے وہ پتان قسم کے جو ہیں آپ یہ سوشل میڈیا پہ پیر دیکھیں کہ انہوں نے آپ اوپر لیانا ہے اندر ہی دھسائیں گے نیچے کی طرف ہی لے کے جائیں گے سو تین پوائنٹس جو ہیں اس میں سے نکلتے ہیں کہ نمبر ون اچھا علامہ کے جو سارا عشق ہے نا ایک سیکن وہ ہے ہی عشق خدا ہے عشق الہی ہے عشق رسول ہے اور عشق ملت ہے اس کے علاوہ شروع میں ان کا کوئی مجازی ان کی کوئی غزنے ہوں گی اس کے علاوہ علامہ کا کونسپ عشق کا ان سے بھاٹ کے باہر نہیں آپ بتائیں کونسا جو عشق ہے موت اس کے حرام ہے وہ میں میں نے آپ بتایا نا کہ عشق اس کو فنا نہیں ہے تو یہ اس سنس میں ہے کہ موت یعنی حرام سے مطلب ہے کہ اس کو موت ٹچ نہیں کر سکتی یہ تو اسی میں آپ کا جواب بھی تھا اس سے پچھلے میں نے بتایا کہ عشق کو فنا نہیں ہے وہ چیز موت اسی کو آئے گی جو فنا ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے علامہ کی وہ ایک نظب ہے نا عشق اور موت جس میں شکار اگضا ہوگی شکار اگضا ہوگی سو نمبر ون پوائنٹ یہ ہے کہ عشق حقیقی یا عشق الہی کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا اب یہ اس کو آپ گگری کریں یا نہ کریں یہ آپ کا مسئلہ لیکن میں آپ بتا رہا ہوں کہ جو علامہ کا نظریہ ہے یا ہمارے اس میں obviously جو تصویف کی جو ڈیریکشن ہے اس کو گر آپ سیکھ چاہیں تو پھر this is the way and this is what you should be basing your search upon ڈ ڈیریکشن کی بدولت آپ کی جو وہ چھپی ہوئی خوبیاں یا صلاحیتیں کیپیبیلٹیز جو ہیں وہ بروے کار آتی ہیں یعنی کہ وہ عمل میں آتی ہیں وہ بھر کر باہر آتی ہیں اور اس میں یہ علامہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی اپنی آپ سے جو سکھاتا ہے آگاہ ہونا اپنی ذات سے آگاہ ہونا تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی یہ جو ادھر علامہ کی کوئی خطاتی لگی ہوئی ہے جس میں وہ کیا ہے کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم ماضی گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہے نابندی خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلا کی سمرا ہے فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے آدم کو سکھاتا ہے آدم تو جو وہ فرشتوں کو کیا اس نے سکھائی آدم کی تڑپ کیا ہے وہ تڑپ وہ فرشتوں کو بھی عشق سکھا دیا اس نے انسان سے وہ بھی جیلس ہو گیا وہ ایک بڑا ہی اچھا وہ میں وہ پڑھ رہا تھا ویسے ابھی وہ بعد میں آپ کو سناوں گا کہ وہ علامہ کا ایک زبور عجم کے اندر جو ہے انہوں نے یہ یہ گلچن راز جدید میں انہوں نے وہ وہ بیان کیا ہو ہے کہ یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کو مطلب کے جس وہ وہ پڑھ کے ماں کو سنا ہوا کہ وہ فرشتے بھی جو ہیں وہ مطلب کے جو ہیں وہ اپنے سارا کو چھوڑ کے کہا ہے اللہ ہمیں یہی اطا کر دو یہ ہمارا وہ بڑے اچھے اشار اس نے ہوئے وہ میں نے آپ کے لئے مارک کیا ہوئے میں نے آدم کی تڑپ جو ہے آدم کی تڑپ عشق ہے انسان کے اندر جو تڑپ ہے عشق ایک تڑپ ہوتا ہے نا وہ ایک تڑپ کی فارم کے بھی ہوتا ہے نا جسو آپ وہ جو پیزے نا یہ فیورنے لف تو وہ جو تانگ پڑتی ہے نا وہ وہ تڑپ جو اٹھتی ہے بیچ میں تو وہ اس کی ایک جھلک ہے عشق کی چھوٹی سی ہاں تو عشق کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مطلب کو آدم آدم کو کیا سکھاتا ہوا what is this عداب خدا بندی خدا کی عدائی کے جو نہیں خدا پہ عشق Wojoo جو اپنے کے ج hơn کے شachel چہتا دیں تو اس کی ضرورت пошفان ہے جس کے اچā اچھ ر wären اٹھت کے بھی ہوتے چاہتا ہے něو اٹھت کے بہن پہدہ اٹھت کا یہ تہلک سکتا ہے ��gendeٹ кабつع نے کیاؤ؟ اللہ بھیوں جو اسی ہوں کہ میرے بندگی ہے اسی اللہ Invitation بندگی ہے آپ کی ہیں بون تین باچہ اللہ بانتیت ویس آف گوڈلینس سکھاتا ہے آپ کو آداب خدا کا کیا طور طریقہ وہ آپ کو سکھاتا ہے وہ خدا جو ہے اس کو ایکسپیرینس کس طرح کرنا ہے اس سے یعنی کہ اس کو آپ اس طرح لے لیں کہ اے سلیو ویڈی ایٹریبیوٹس آف گارڈ مطلب کہ کسی بھی موقع کی اوپر آپ نے جو ہے عبدیت نہیں چھوڑنی جتنے مرضی آپ اس کی ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر ابزعب کر لیں اس کی عبد ہاں تو اس عبدیت سے جو ہے وہ یعنی کہ پھر آپ جو ہیں وہ عبدہو ہی ہے عبدہو میرا اس سلیو ہاں عبدہو کا اس کے اندر بھی ہے اب یہ چلیں انیوے یہ کلیر ہے آداب خدا وندی اور آدم کی تڑپ وغیرہ سلیو ویڈی ایٹریبیوٹس آف گارڈ یہ ہی تو بات ہے نا یہاں 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 عبدہو مطلب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ نہیں کوئی علامہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خدا بن جائیں گے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس لیول پہ بھی خدا اپنے ایک انتہا کی لیول پہ آپ کو جو ہے وہ لے جائے تو پھر بھی آپ نے وہ مقام عبدیت نہیں چھوڑنی کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہم کو رسول اللہ نے سکھائی ہے وہ عبدیت اب اس کی خدا کی بندگی کس طرح کرنی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا وندی تو عشق جو ہے آپ کو بندگی سکھاتا ہے عبد بننا سکھاتا ہے آپ کو جو ہے اس کے سامنے جیساں فیرون کی طرح کھڑا ہونا نہیں سکھاتا تو یہ چیز جو ہے اس کو بالکل اپنے ذہن میں وہ کلیر اور کلیریٹی سے رکھیں یعنی کہ یہ وہ اس کو آپ اس طرح نا وہ سمجھیں کہ وہ کوئی شرک کی طرح آپ کو لے کے جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں شرک تو ہو ہی نہیں نہ سکتا جب آپ نے توحید کے اوپر ساری اپنی بنیاد کھڑی کی تو سب سے پہلی چیز جو ہے جو خدا کے علاوہ آپ کے اندر سے سب کچھ کو صاف کر دیں لا الہ الا اللہ سو وہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں آپ اسے سو تیسری چیز جو ہے وہ عشق کی قوت جو ہے وہ یعنی کہ آپ کو وہ انیبل کرتی ہے کہ آپ سلولی جو ہے وہ خدا کی ایٹریبیوٹس کو آپ اپنے اندر ابزاب کر لیں اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں جس نہ ہیں یعنی کہ رحمان ہے رحیم ہے تو یہ آپ کے خیال میں انسان میں نہیں ہوتی انسان رحم نہیں کرتا انسان بھی جو ہے وہ دوسرے فیلو ہیومن بینگز پہ خدا کی مخلوق پہ وہ رحیم نہیں ہوتا ہوتا ہے نا تو وہ کیا ہے وہ مطلب کہی تھی آپ ایدی کی آپ وہ مثال لے لیں آپ عبدالصدار ایدی کی جو ہے وہ آپ کے اس دور کے اندر اس کے اندر یہ دونوں صفات جو تھی جو تھی سب سے زیادہ اجاگر تھی and which made him the greatest philanthropist in Pakistan ہے تھا کے نہیں تھا تو کیوں تھا وہ مسلمان بھی تھا کیا تھا اس کے اندر یہ والی صفات جو تھی اس نے حاصل کی مصور کیا کرتے ہیں اللہ کی ایک جو ہے وہ صفت ہے المصور تو جو آرٹسٹ جو اس لیول کی اوپر جو ہیں وہ مطلب کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا آرٹسٹ ہوں ہیں میرے سے بڑا آرٹسٹ کوئی نہیں ہے یا انگریزی میں کہہ رہا ہے کہ میرے سے بڑا مصور نہیں ہے پوری کائنات میں کوئی تو یہ جو گریٹسٹ آرٹسٹ آپ کے جو ہیں گزرے ہیں جتنی آپ یہ دیکھیں ہسٹری آف آرٹ دیکھیں اب آرٹسٹ جو ہے وہ کس فارم میں آتی ہے وہ چھے فارمز ہی ہیں اس کے وہ مسجد کتبہ کا کیا شیرہ یارو مرد جائیں سے رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سوت موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود تو خون جگر وہاں پہ کیا ہے وہ عشق ہے وہ یعنی کہ عشق سے چاہے پینٹنگ ہو چاہے شائری ہو چاہے آپ کی سنگنگ کی کیپیبلیٹی ہو چاہے آرکیٹیکچر ہو چاہے سکلپچر ہو اور چاہے پویٹری ہو وہ ان ساری کی جو ہائیسٹ فارم میں اپنے آپ کو منفیسٹ کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس قوت کو ہی اجاگر کیا ہوتا ہے ان آرٹسٹ نے اپنے اندر غالب جو کہتا ہے نا غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے تو غالب اس آرٹسٹ یہ آٹ کی ہی فارمز ہیں ساری پویٹری پینٹنگ میوزک تو ان لوگوں نے اپنے اندر کیا کیا ہوتا ہے جسنا سادکین کو آپ وہ دیکھیں اس کی جو ہے وہ کو دیکھیں ستر سترہ سے اسی فٹ کی اس کی پینل ہیں وہ پینٹنگ ہیں اس کے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صفت جو ہے اجاگر ہوتی ہے خدا کی المصور جس طرح مائیکل انجلو ہے ساری اس کی جو بھی اس فیمس موس فیمس فور اس ریلیجس پینٹنگز انسپیریشن جو ہے وہ خون جگر وہ عشق جو ہے وہ انیبل کرتا ہے کہ آپ اس خاص صفت کو جو ہے اپنے اندر اس کو ٹیپ کر کے اس کو اجاگر کر کے اس کو بروے کار آپ لے کے آئے سمجھ گئے اس میں تو میرہار عورت ہے تمہیں سمجھ آئی کی نہیں آئی کہ نہیں آئے کیا ہمیں تم جو ہے اس کو اب آپ یہ دیکھیں کہ علامہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کو پیش رہا رکھیں ان کا وہ شیر ہے عشق است کے در جانت ہر کیفیت انگیزت انگیزت کہ وہ عشق ہی ہے کہ جو تمہارے روح کے اندر ہر قسم کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے چاہے از تاب و تب رومی تا حیرت فارابی یہ دونوں ہی چیزیں ہیں عشق ہے اور عقل ہے کمپریہینڈ کرنے کے لیے ریالیٹی کو جزبہ پیدا کرنے کی انسان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک عشق کی فارم ہی ہے وہ فارابی یہاں پہ جو ہے وہ ازا پورٹریر آف دی انٹیلیکٹ اور رومی یہاں پہ عشق عشق کے ریپریزنٹیٹیو ہے تو وہ کیفیت دی اور یہ بھی آپ کے اندر جو جزبہ پیدا ہوتا ہے آگے بڑھنے کا دسکور کرنے کا انڈلائٹن کرنے کا وہ عشق کی ہی کیفیات ہیں وہ عشق کی کیفیت سے کوئی بار نہیں ہے سو اس کا آپ وہ عالی اور عدنہ فارم کہہ سکتے ہیں آپ یا مطلب خیر عشق میں تو عالی اور عدنہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی انسان کی استعداد کے مطابق وہ ہو سکتا ہے عشق کا تو ایک ہی لیول ہوگا اس کو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے اس کے جو ہے مطلب کے دیکھیں یہ سارا جو کونسپٹ ہے عشق کا خودی کا یہ مسلمانوں کے اندر جو ایک پرانی بیماری جس سے وجہ سے یہ بلکل بیٹھ گئے تھے تواہ ہو گئے تھے ڈاؤن فال ان کا ہو گیا تھا تو اس کا وہ علامہ کہتے ہیں کہ وہی دیرینہ بیماری وہ پرانی بیماری ہے ابھی تک جو ماری ہوتا ہے چلی آ رہی ہے وہ اور وہی نامحکمی دل کی وہ دل میں آپ کے وہ مضبوطی نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے وہ سوز یقین نہیں ہے تو آپ نے تو علاج اس کا کیا ہے وہی آبِ نشات انگیز یعنی کہ اس کو آپ انگریزی میں وہ ٹرانسٹ کے تو ہیپی وارٹر ہیپی وارٹر ہیپی وارٹر اس کا بنے گا آپ پانی ہو گیا انشات خوشی دینے مطلب مراد یہاں پہ وہی وہ عشق کی جو جذبہ ہے اس کے علاوہ آپ کا علاج ہے ہی کوئی نہیں آپ کی روح دیکھیں آپ کی جب انسان کی روح مر جانا تو آپ بار جو مرضی کریں جو مرضی اپنا ایک زندگی گزار لیں ڈگریاں حاصل کر لیں اور آپ جو مرضی اور زندگی لائف 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 عشق سے زندہ رہتی انسان کی ہے ہی عشق ہے بنیاد اس کی خودی مضبوط پھر علامہ کا امورٹیلیٹی کا آگے کونسٹ آجاتے جس کی خودی زندہ ہوگی وہ ہی آفٹر لائف میں کام اس کا ختم ہو جائے بٹ دین اگین اب ہم نے عشق کی اوپر تیاب بہت کر لی کہ جو ہے علامہ کہتے ہیں کہ عشق کی ایک مطلب کہ آپ کو دیمینشن کہنے اس طلب آپ کی طلب آپ کے اندر ڈیزائر کو زندہ رکھتی ہے اس کے لئے عشق ضروری آپ کے اندر ڈیزائر کو زندہ رکھنے کے لئے تو کہتے ہیں کہ جو دین ہے آپ کا جو اسلام ہے دین سراپا مکمل سوختن جلن اندر طلب اندر تو اردو میں بھی استعمال ہوتا سارا جو آپ کا دین ہے جو آپ کا مذہب ہے وہ ہے ہی تو برن وید ڈیزائر اگر یہ نہیں ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے اور یہ جو ڈیزائر ہے یہ کیا ہوتی کدھر آپ کو لے کے جاتی ہے اس کی جو انتہا ہے دین کی اوپر انتہائش عشق دین کی انتہا عشق کے اوپر ہے اور آغازش عدب مکہ کے کرینوں میں یعنی کہ اس کے بغیر آپ کے لیے اس کا دروازہ بھی نہیں کھلتا آغاز جو ہے وہ ادھر سے ہی ہوتی ہے this is the first first step اب آج ہم عدب کیوں پر تو نہیں کریں گے لیکن اب جو ہے ہم اس نظم کی ٹیکس کو کی طرف آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ختم کر لیں گے اسے تو بار حال this is what you should understand جب آپ یہ علامہ کی آج اس نظم کو پڑھیں گے آپ وہی تبدیلی کا بائس بنتی ہے چنگردان دے بجان من گداز آدمی دے